ستنام واہِ گروہ صاحب جیو رام کلی محلا پنجوہ راکھن ہار دیال کوٹ پاکھنڈے نمخ خیال راکھن ہار دیال کوٹ پاکھنڈے نمخ خیال سگل اراد ہیں جنت ملی اے پرب گرم المنت جین کو داتا میرا پرب پوراں پرمیشر سوامی کٹ کٹ راتا میرا پرب رہاو تاں کی گہی منیوٹ بندن تے ہوئی چھوٹ ہردے جب پرمانند من ماہ پی آنند تارن ترن ہر شرن جیون روپ ہر چرن سنتن کے پرانے ادھار اوچے تے اوچے اپار سومت سار جت ہر سمری جے کر کرپا جسیا پی دی جے سوک سہج آنند ہر نانک جپے آ گر ملنا ہوں سومت سار جت ہر سمری جے کر کرپا جسیا پی دی جے سوک سہج آنند ہر نانک جپے آ گر ملنا ہوں ہوا ہی گروہ جی کا خلصہ ہوا ہی گروہ جی کی فتح جگو جگہ اٹال شبد ست گروہ تن تن گروہ گرن صاحب جی گروہ پادشاہ جی دی عظیم اپار بکشش شام سمیں ست سنگردہ سماسی مان رہے ہیں گربانی ویاکھیان وچ رامکلی راگدہ اکدیش گروہ ارجن صاحب جی دی پاون بانی وچاری جان دی ہے اس لڑی وچاپ جی نے اگلے را شبد سرون کیتا ہے رہاودہ بند اس پاون گروہ اکدہ جیہن کو داتا میرا پرب پورن پرمیشر سوامی کٹ کٹ راتا میرا پرب رہاو وائی گروہ کالپورک جی جسنو میرا پرب جی دی پربتا مانتا جی دی ستا چارچ پیرے پوری کائنات وچیا اوہ وائی گروہ جی ہے اوہ وائی گروہ جی جیہن کو داتا سب جیہن جنتان داتا داتا ہے بکشند ہے دہند ہے جسنو سے گیور کئی نیا بانی اس چیز تے بہت ایمفیسائز کر دی ہے بڑا وار وار سنوزور دین دی ہے اپا نتنیم دی بانی چیز روچ کئی کئی بار پڑ دے ہاں مہاراج جی تے پاون بچن تو پڑی دینے بہتا کرم لکھے آنا جائے بہتا کرم کرم یہ لفظ ہو ہی ہے جنہوں صاحب نے کیا سی سو کرتا کادر کریم دے جیہن رزق سنباہے یہ تھے کیا جیہن کو داتا میرا پرب دے جیہن رزق سنباہے جیون دیتا جیون نو سنبالن دی شکتی دیتی واقنے بانی دے جیہ مانے پکڑ دوے دے رمیہ کے گنچیت پرانی کون مولتے کون درشتانی کیا بہتا کرم لکھیا نہ جائے کی لکھاں گے سی کس روپ جیہ رمیہ کے گنچیت پرانی کون مولتے کون درشتانی جن تو ساج سوار شنگاریا ساجیا بڑا سوار کے ساجیا شنگار دیتا شیشے دے مورے خڑنا ہے خڑا ہی رہینا ہے بے خڑنا ہے نہارنا ہے کیا با خوب صورت بنا دیتی اس نے کیا بنایا کے دے توں ماں کی رکت پتہ بند دھارا ایک چھوٹے جے ٹائنی سپیک لیس تین ڈسٹ بول چھوٹا جے ایک انہوں ہندا ہے سرجیا کی پور دا پورا کلبوت جیون منوک تا پھر منوک اپنے آپ پوری ایک بلا چڑا کہیں میں سانسار چلا رہے ہیں میں دنیا چلا رہے ہیں میں مردیاں دے وجن چکے سارا میں کی تو کی مطلب کسی او دیتے ہو کوئی پولیٹیشن یا کوئی کسی بیروکریسی دے بیچے کسی جگاتے بھی ہے کیا مہاراج کی اندے دیکھ کی تو بنایا دے کیس آئی دیتا ہے جن تو ساج سوار شنگاریا گرب اگن میں جنہ اوباریا بار بیوس تھا تجھے پیارے دود کیا بہتا کرم لکھیا نہ جائے جبجی صاحب دی پوڑی ہے اس تو پچھلی پوڑی پڑی ہے انت نہ صفتی کہن نہ انت اس داتے دا انت اس صفتہ کر کر کے کتھوں تک لے کے جاوانگے بابا جی کہیں دے کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا اوڈے نہ دین دا انت ہے نہ بکشن دا انت ہے کوئی انت ہے یا کوئی تھوٹ کانا ہوئے نا تو کوئی بندہ کہے پی ایتھو لے کے دے آ لیمیٹ ہے مراج کی اندے اوڈے نواجی جا رہے ہیں نواجی جا رہے ہیں بہتا کرم لکھیا نہ جائے بار بیوس تھا تجھے پیار ہے دودھ کہ اندے جیون دے آمد تو پہلنا جیون دے رزق دی وہ انتظامیت کر دین دا ہے یوکی رزق آفرین جو ہے اکثر میٹا فورک ویدے نہ لگلنا ہون دیا ماں دیا گوش اچھ بچے دیا من تو پہلنا سینے چودہ شیر پا دیتا جاننا ہے یہ کرتاری قدرت دی کھیڑ سروپ دے وچیا ہاں کیا بار بیوس تھا تجھے پیار ہے دودھ پارجوبن پوجن سکسود جویں ہی تیرے کھان واسطے دند آئے آنتڑیاں چا طاقت آئی کچھ ڈائجسٹ کرنے دی کچھ حجم کرنے دی کوپدار تھا دی کم ہی تھوڑا آیا مطلب ہے ہر لہزے دے نال ہر طریقے دے نال ایک تو بعد ایک چیزیاں دے نواج کیا اس نے سروپیچ بکش دیتا پھر کیا کلہ اے نہیں منوکھ نوں کانشس دیتی ہے سینس دیتی ہے سمجھ دیتی ہے اس لیول دے دیتی ہے کیا پارجوبن پوجن سکسود کیا برد بھیا اوپر ساکھ سین برد بھیا عمر آگئی بزرگی دی عمر آگئی ہو جنہو بابا فریج نے کیا سکا کنی نکی جنگی تھل ڈونگر بھویم آج فریدا کچڑا سیکو ہاں تھیوں برد بستہ ہو گئی اوپر ساکھ سین سام سمبال واسطے لوگ ستھاپت کیتے اس روپ دے ویچ بدل دے مہاج چیز جہاں بدل نہیں آنے چیز جہاں ہو روپ بچا رہی آنے ساڑے سامنے میں کہینا اپنی سیدہ خیال رکھا کرو تیان رکھو فوڈ انٹیک پراپرلی کرو خاص کر کے ٹریڈیشنل فوڈ نے انہا نو کھاؤ اب چیز جہاں ساڑی شریر نو چاہی دیا انہا تیم فیسائز کرو کیونکہ ڈے بائی ڈے ایلزائیمر سوسائیٹی نے لاسٹ مند ڈاٹا پریزنٹ کی تاسیگا جہاں سی میمری لوز تھی انگلنہ کر دے ہیں خاص کر کے ڈائمنشیہ دی ایک بڑی وڈی ویو آ رہی ہے جنہوں سی انسٹنٹ میمری انہاں فرگیٹ کرنا ہوندہ آیا وہ تھی میمری لوز جہاں کیا جاندہ آیا یہ بڑا بڑا ودرے آیا تے او دے نال جڑے خاص کر کے کران تھا ہوندے بچ بزرگان دی سام سنبھال بہت مشکل ہو جائے گی یہ کوئی شک نہیں گا کہ لوگ سارے پیار کر دے سنے کر دے سام دے پر الٹیمیٹلی ایک پایاں ہوندی ہے سپوز کرو میمری لوزی ہو گئی تے سام سنبھال دی تھا تے جہاں جب ایدر ہے کینیڈا دے اندر بندہ باہر نگلے گا کسے پسے تورپیا کی ہوئے گا ایتھوں پھر جڑے اولڈ ہومز بغیرہ نے نہ دی جیادہ ہون دیتے ہون دی ہے یہ بھی ایک ساتھ چاہے اس کر کے پھر اورینجمنٹ کیتے جان دینے سارے پر کیا کرتاری قدرت دیکھو آپ اس لئے ورے دیوے چا یہ تھے دس لاکھ ایک میلین نمی ریزیننسی لوگ کانے لئی ہے جنہ چھے ینگ بلڈے ہیں وڈے پدر تے ہویا جنہیں اس انڈسٹری اچھ کام کرنا ہے قدرت کمال نہیں کر دی دیکھو انہوں سے سوچا جا سکتا ہے وہ لوگ جنہ نے یا تے بچے پالے سنبھالے نہیں اس روپ دے ہوئے چھے یا یا پھر پالے سنبھالے تو کہ تے عمر دے اس پڑا دے دور چلے گئے پر قدرت کیا ترس کر دی ہے انہ دی سام سنبھال ارینجمنٹ ہی ایکچھل لیول دیکھا جائے تھے کسٹاں گھنڑ ہو رہے آگا پہ ہمیں وہ لانگ ٹرم کیر دے ویچھ جا کے وہ کوئی جڑایا کہلو کی پی ایس ڈبلیو کرے پرسنل کیر ورکر ہوئے کوئی ہوئے پر ارینجمنٹ تے ہو رہے نا ایکھن وڑا کہے گا ہاں یہ دیو ٹو مطلب ڈالر دی ویلیو کر کے ہو رہے آئے دیو ٹو کنیڈیان سٹرکچر کر کے ہو رہے پر آپ دیکھو کوئی وڑا نزامت نو چلانوالا پچھے بھی تے یہ دیکھا جائے برد بھیا وہ پرساک سین مک اپیاؤ بیٹ کو تین رینجمنٹ ہی نے سارے دے سارے سروپ دے چمننے جاندے جس مبالے کے سی بیٹھے یا ہیلتھ کے انہوں نے ہور بیٹھ رہا ہور چنگہ کرنا واستے زور لائے جا رہے ہونا بھی چاہید ہے پر انڈیڈ لائف ایکسپیکٹنسی کی نیوڈی پیئے تھے یہ ساریاں چیز ہیں کئی بڑی بندہ معافی مانگا گا منوکھی من جیٹا ہے بڑی چھتی وچلت ہوندہ ہے ٹوٹدہ آیا ٹوٹدہ اس کر کے نہیں کہ باہر کچھ جادہ منوں چیلنجز ہے گئے اس کر کے ہے کیونکہ میری یہاں خاش ہیں ایکسپیکٹیشن جیڑی آنے وہ میٹ نہیں ہو پا رہی ہیں یہ باہر پراؤلم کا میری اندر دی پراؤلم جاتا ہے ایکسپیکٹیشن جیڑی آنے اوہ تکیوری آپا تیاں نل دیکھئے ریشنل وینل بھی سوچئے مطلب کی تو کی دیکھے آ جائے مہا فی مانگا گا میں آج میں پورا دن انسٹیٹیوشن ہے اسی گھر کسی ہوتے میرا گیوری دل روندہ آیا اونو گیوری بندہ بیکھ دا سروپ دے آہ یونگ بچہ ہے مسائن پچی چھبی سال دیے جونی ہسی کے نیا باہر نشہ ہیں اس روپ دے وچھ اس نے میں یہاں سل ہوندہ کہ لو کی جیل دی کوتھڑی وہ دے وچھوں ملنماز تے گیا نشیری حال تے تت بیا اس جگہ دے بھی اور ساریاں چیہاں دیکھ کے بندہ ہوئی دا ہے کیا حالات نے اسی چیزہنو بڑی کے بھر رونگ کمپیریجنس بھی لے کے انہیں میں بنتی کرنا ہے آلے دوالے زندگی جے رومک رہی ہے چل رہی ہے اسی ہز دے کھیٹ دے جیوان ویکھ رہے نہا رہے ہیں شکر گزار ہونا جائی تنواتہ کرنی جائی دیا باباید سے کنی کنی بھری بچن پڑے نے کب ہوں کھیر کھانڈ کیوں نہ پاوے مہراج کین دے اے ہو جے سمیان دے بچی بندہ ٹھوڑے ماردہ بندہ ٹھوکرا ماردہ بندہ روندہ کر لوندہ مطلب انہوں سوری ٹو سی عام حالتان دے جس ہو جسے مبالک چھ رہ رہے ہیں دن چڑھ دا ہے تساڑے سمڈے بریک فاسٹیاں بی بی پچی پچی چوئیسز بی یا ہوں دیا جی اے ہو جے مبالک چھ رہ کے بھی مجدنے ورگہ منوک چڑھا ہے اتا نواد نہ کرے شکر گزار نہ ہوئے پھر کتے جا گے کریں گا پھر کتے کتے کس روپے چھ کروے بھی بات سب کہیں دے اے احساس کر وہ بہتا کرم لکھیا نہ جائے وہ دا انہ کا کرم ہے ہاں آپاں تے لکھی نہیں سکتے آپاں تے اسنو کلکولیٹ کاری نہیں سکتے اسی تو اسنو کسی تریقے نل گھنٹی منٹی چاہی نہیں سکتا اچھا پھر یہ بھی ساچے آ کہ اپڑے لئی کوئی اسی سنساری تاورت ہے کوئی تھوڑی بہتی جمعباری سنو میلے اسی کو کر دئیے کسی روپ دے وچ تے پھر بہت ساریاں ساریاں اپنیاں خاشیاں مان جان دیا جس ویگرو جی نے نظامت بنائی سنو جیون دتا سب کا سنو چلایا مہراج کے اندے بہتا کرم لکھیا نہ جائے وڈہ داتا دل نا تمہ ہے دل بھی تمہ ہے اسنو اسنو کو یہ بھی تمہ ہوئے آپا تمہ دا روب دیکھ دے آپا کینیڈین سوسائیٹی بڑے مینر فول سوسائیٹی کئی جان دی ہے کہ سپوز اپا درواجے جو بار نکلنے لگے ہیں پیچھے مڑ کے دیکھ دیں درواجہ کسی نو بجھے گاتے نہیں جو کوئی تھوڑا پیچھے آ رہے ہیں درواجہ ہولڈ کر دیا ہوتے واسدے تے ہولڈ کر دیا ہاں تاکہ اسنو سی ہیلپ کر سکیے آسانی بنا سکی ہو دے واسدے یہ چیز ہون دی ہے اسی اسنو تھوڑا اوڈی امپورٹنس دا احساس کرونے ہیں جو ہیوں ترواجے دے نیڑے ہون دا تے پھر پھر اندر ایکسپیکٹیشن میٹ ایک اندر آ جان دی کی تھنکس کہے منو تنواد کرے انہیں ان اے تمہ یا اے ہی کھاہش ہے پھر تنواد تے کرے اٹلسٹ پھر تھوڑی جس تو واد بھی تمہ ہون دی ہے کی منو ہولڈ کر کے کھڑا نہ کرے ایتھے آپ ہولڈ کرے منو جان دے تے آپ مگر آوے بندہ کہے گا بڑی میننگفول جی مانگیا بابا جی یہ تے کوئی بڑی چیز نہیں ہے اس کرتار والا دیکھو بابا جی کہتے ہیں انہوں نے انہیں بھی تمہ نہیں ہے وہ دیندہ نواجدہ بکشدہ تے اس طرح دیندہ صاحب میرا نیت نوان وہ سوچ دے ہی نہیں پہلاں دیتا سی وہ دے واسطے نشکرا ہویا پہلاں اس انہوں نواجدہ سی انہیں تنواد نہیں کیتا کہ انہیں دیکھ دے ہی نہیں پھر دے ہی جاندہ پھر دے ہی جاندہ پھر بکشی جاندہ بچہ نہ آیا وڈہ داتا دل نہ تمہائے مہارا جی دیکھو کہتے منگ ہیں جو دے اپار جو دے اپار جو دے اپار جو دے جیڑے بڑے دلیر لوگ نے تگڑے لوگ نے سرڑی خوددار جنہوں نے کہا دینے آسی بندہ کہتے ہیں میں بڑا خوددار ہوں آپا کدھی کسے تو کوئی چیز نہیں منگی آپا کدھی کسے تو کوئی چیز نہیں آپا دھتا ہی ہے آپا بھاپا جی کہیں دے پتہ نہیں کتنے انہیں آہو جے بنائے نے کتنے آنوے بکشی آئے خودداری بکشی ہے بکشی دو نہیں ہے نا آپ پیدے کچھ بھی نہیں ہے بڑے پیارے ساٹھے سجن نے اکثر گردوارہ آزیری بھی ہوں دے رہے ہوں کٹا ہوں دے تھوڑے انہ نے کھو دے سیا آہ نو ڈاؤوڈ چنگ پروار جنم ہویا پروار نے افٹکا کر کے پڑایا لگھایا کیونکہ اس قسم دے نال جنہ دے کول یہ ایڈوانٹیجز ہون دیاں نے پروار اپا فیملی دے وچ کہندہ وز دا کائند آف چیڑی فیملی دے وچ میرے کوڑے سارے دی ساری ایک ایڈوانٹیس ہی گی او ساری نو لیا وقت پہ آہ اس تعلیم دے بیستے ہوتے چنگیاں جوپاں مل گئی ہیں پھر کینیڈا آگئے کینیڈا دی پی آر مل گئی اتھیا کہ بھی بڑی چنگی جوپ مل گئی انہیں اے ہو جے رتبے اے ہو جا سب کچھ ہے ڈیفنیٹلی لائف پارٹرنر بھی چنگاں ملے گا کردین لاب کے چنگی بی بھی نہ دیا کر دیتا انہوں اتھیا یہ ہوئی بڑی لکھی ہے ٹھیک ہے پر جوپ اچھ بڑی 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 پیچ اکا ہندہ سب انہوں کیا بس تیری جوپ میری سیوا کرنی ہے بس بچیاں دی سیوا کرنی ہے اس روپ دیوچ کہ اندہ کہ اندہ میرا ایٹیٹوڈ ہندہ سیگا لیٹرلی طورت میں کنفیس کردہ ہے میں کریا ہونا جو کچھ انجوئے کر رہے ہو سارا کچھ مطلب میرا تھانکس کریا کروں دیکھو تو انہوں کی کچھ نہیں پروائیڈ کر دیتا دیکھو تو سی اک تو اک اندہ کوئی انتہا تھوڑا کر دیتا کوئی کمی خامی تھوڑا چیز جاں اک تو اک لے آ لے آ کے پر کرداری قدرتی کھیڈا پڑی ہندی ہے جیس انڈسٹری جو کام کردہ ہے اُتھے میٹل نہ کام ہندہ ہے سمہاو اُنہاں ریکارڈ چیک کیتا ریکارڈ چیک کر کے پتا کیتا او او تیرا ٹیٹنس تا ٹی کا ڈیو ہے دینے گالی کچھ نہیں میں ہونی جا کے فیملی ڈاکٹر نے کال کی تھی مطلب بریک ٹائم دے جا کے ٹیٹنس تا ٹی کا لوان لی چلا گیا بس وہ ٹی کا لگا باڈی دیکھ دم ایسا ریاکشن ہویا پتہ ہی نہیں لگا وہ تو ہی پتہ لگا کچھ جدوں ساتھ اٹھ دنہ بعد بلکل پیرلائز کنڈیشن دے جو باڈی ہاسپٹل پہی ہے ہوش آئی ہے ڈاکٹر نے پوچھیا ہاتھ ریک ہو گئی ہے پھر حساس ہویا مطلب وڈا داتا تلنا تمائے کہتے منگ ہیں جو دے پار وڈے وڈے یو دے خدار اخوان والے وہ بھی دردے منگتے ہیں وہ بھی منگ کے پراپت کر دیں سب کوش کہیں دے حالتیں بنگی جو دے ساری کنڈیشن چھو گجرنا پہ آؤ آکی بنگیا کہیں دے لٹرلی طورتیں وائف نے سیوہ کرنی شروع کی تھی میں جنہوں کہیں دا ہندہ سی برے لفظات بڑھنا بولنا نہ کچھ نہ دیکھاؤ کہ میں سیوہ کر رہی ہے کنہ سارا کچھ ہوڑی ہوڑی کچھ آواز واپس آئی ہے پیر ہلنے شروع ہوئے میں انہوں لٹرلی طورتیں کیا میں تو ہمیں کیوں کر رہی ہے میری سیوہ نہ کر دو میں تو بڑا گستاخ آدمی ہے میرے بھی اکر مطلب وہ کہے نا جی بلکل نہیں ہونا کلا آ رہی ہے وہ بات وہ خود کنفیس کر دے کہیں دے یہ ساریاں چجھاں ہوئی ہیں تھرپیز نے کم کیتا شریر موو ہونا شروع ہویا سارا کچھ پھر احساس ہویا وہ مالکہ کادہ گما کادہ ہنکار یہ سب داتے دی یہ ہی داتایا کھڑا پورا بچن سی پڑ دے جائیے نا کہتے منگیں جود اپار کہتے انگنت نہیں ویچار کہتے خپ توٹیں ویکار کہتے لیل ہے وہ ایسا داتا اپنے کڑوں کوئی چیز لے کہتے مکر جائے کی حالت کر دیں ہاں سی ہی کئی نیا پی اے جڈنا وڈا اکرت کانے آئے جڈا وڈا جڈا ہے یہ تے بالکل حیسان فراموشیا بابا جی کہیں دے کدیوس داتے والو اے داتے دی صفت ہے اسے کر کے سکھی آشے کیا سکھا داتا ایک کی ہے بندہ نہیں داتا ہو سکا بندہ تے ہر لیول تے ہی تھڑک جاندہ ہے وہ تے کہندہ ہو وہ تے بڑے ساڈی دے حالت ہی ایسی ہے ایک پل بھی نہیں لگتا رہرا ساہب نے اتنے امدھی بانی چیز آج روزی روٹین چیز ہنو کیا ریپیٹ ریپیٹیشن ہونی چاہیتی ہے اسی بچن پڑ دے ہیں کاہی رے منچت میں ادام چاہ آہر ہر جیو پر ہے سیل پتھر میں جنتیو پائے تاں کا رزک آگے گر تر ہے وہ ذکر کیتا جنن پتا لوک ست بنیتا کوئی نہ کس کیتا رہا سرسر رزق سنبھاہے تھاکور کاہے من پاؤ کر رہا کیوں ڈرد ہے تو وہ ہی ہے نا وہ بینت بکشن والا ہے نواجن والا ہے اب کین دے کیتے لیلے مکر پاہیں کیتے مورخ کیتے دوخ پوخ صد مار یہ بھی ہوتی نواجش ہے چیزاں اے ہمیں سکی بری سمجھ نہیں آن دی یہاں آپ دیکھو گے ایک قدرت در نظام ہے گرہ پہ چلتا ہے ایک لیول تے کدھی بھی چیز نہیں چلتا ہے کسی طریقے دے کسی طریقے دے اس طرح حساس کتا جائے کہ پھر میں اگزامپل اپنے سکولنگ ڈائم بچوں کو جس طریقے دے جیوان دا کسپریانس جیوان جیوان دا بندے ساڈے ہم نے یادیا سکول دے باہر جدو ریسیس ٹائم ہونا تو دے اک شکس نے چھولیاں دے ریڈی لونی آن کے تے خیر جو کہ چھولیاں دے ریڈی لوندا سارے نو احساس ہندہ مرکے پتہ لگا او دا بیٹا بھی پڑھ دا ہوتے مائنڈ بلوئنگ اینہ انٹیلیجنٹ بچہ کمال ہوئی پی اوکے ٹھیک ہے جی او دی بارے پتہ لگا بڑا انٹیلیجنٹ ہے تھوڑا سما پا کے اے پتہ لگا جوڑا ریڈی لوندا او دا اپنا فادر اس سے سکول تو ہیڈمسٹر ریٹائر ہویا آئے گا دہیڈز آلسو اچھلی مہارولیس تھیں ایک ہی بڑھنیا ایک پشت اس لیول تے ہاں جو دن دنہ گلنگ کریے پھر او دا سے کہ اندھا ہے ایڈوکیشن دی ویلیو کی ہندی ہے نہ میرے فادر نو پتہ ہے نہ میرے بیٹے نو پتہ ہے یہ من نو پتہ ہے بکوز آئی سفر موست and that wasn't their fault specifically it's not my father's fault I was who was ignoring everything آ رو پہ آ جڑیا اے سٹا چوٹا اے مارا نینا اے بہت کو سکھان دیا تو اے سچائی آئے کئی وری سکھن دا تانگیے ہندہ کیتا کی جائے جو تو سکھلائی آئے میں لینی آئے کی کرانگے پھرے دے سب کھن دے جو سمجھ آجے کہ تیاں دوخ پوک صد مار اے پی دات بند خلاسی پانے ہوئے با کیوں دے پانے دا احساس رکھ وڈے وڈے بجے ہوئے بن بھی او داتا کھوڑ دیندہ ہے خلاسی کر دیندہ ہے اے ہی داتا ہے اے ہی او دی نواجش اے دی اے ہی اے ہی دی بکشش اج دا اڈا بچن آ رہا ہے مہراج بیان کرتے جیان کو داتا میرا پرپ وہ میرا پرپ سب جیان دا داتا ہے جیان اس لفظ دی ٹانسلیشن چے کیا گیا جیون دین وڈا تے جیون جیون تے بکشے ہی اس نے پر جیون دی سنس آجائے سمجھ آجائے پر اپا دیکھئے نا پشو پنچھی پرندیانو جیون بکشے ہی پر اے جیون قدرت دی اس حکم دے وچ مطاعت ہے انہوں جیون دا کوئی حساس نہیں گیا بندے نو حساس ہو سکتا ہے بندہ اپنے جیون نو واقع جو اس لیول تے مان سکتا ہے مہراج بیان اس لیول تے ماننا بھی ہے تاوہی اس داتے دا پلہ آفاد او بکشے گا ہے سروب بچ اگلی پنگتیسی پورن پرمیشر سوامی کٹ کٹ راتا میرا پرپ پورن پرمیشر سوامی کٹ کٹ راتا میرا پرپ کٹ کٹ راتا سب دے بچو روان کر کے بیٹھا ہے اکسرے گل ہوئی وہ دات آیا دات دہن دیا آپ آئے کم کر دے آپ آس داتے نو لبنے پہلنا تو ان لبی ہے نا پھر ہی گل بنے گی ساری ایتھے پھر بندے جیڑی کئیوری ترمدے پرتی انڈسٹیننگ ہے یہ بڑی سپرفیشل ہو جان دی سب وچی رات آیا کتھے لب آنگے اسے نو مہراج بیان کر دے نو پہچاننہ ہی ہے اپنے وچھوں آلے دوالے وچھوں سب دے وچھوں کیونکہ راتا ہے نا وہ دے زرے زرے چا موجودگی ہوتی اس روپ دے وچ کئیوری منیا جان دا ہے کہ ساڑا جڑا رلیجن ہے گا ہے اے مونو تھیالج جان دا ہے گا اسی ایک راب نو من نے ہیں پر ایک راب دا کانسپٹ اے نہیں ہے گا کیونکہ تے بہت دور دور اڈے بیٹھا ہے گا وہ میرے تو اڈے اومنی پریزنس ہے ہوتی اوڈی موجودگی سڑے سارے ہاتھے نال آنگ سانگی ہے اتھ جا کے ہر بابای دی بانی کین دی ہوتے حکم نو پہچاننہ انہوں جاننہ ہے انہوں چیننہ ہے اسی سے کرے گا بچن پٹ رہے سکے کی جو تو بندہ بند کھلا سی پانے ہوئے اوڈے پانے نو سمیتا ہے اوڈے پانے نو مین اوڈے حکم دی اس مہمانو جاننہ دی کوشش کردہ جوہے جوہے اسنو احساس ہوندہ کہ میرے اندر ہی تے ہے گا میرے نال ہی تے ہے گا انگ سانگی تے ہے گا منا تو گوچنا نہیں گا منا تو اپنے آپ نو سمالنا ہے پھر وہ داتا بابا جی کہیں دے منا تو جوت سروپ ہیں اپنا مول پچھان مان حرجی تیرے نال ہے جوہے پچھلے پنگتیاں سے بچاردے ہونے ہیں تو کاہے ڈولا ہے پرانیاں پھر تھے ڈھوان ڈولنا کٹ دی ہے پھر احساس ہوندہ کی ہاں نال ہی تے ہے رتہ ہی تے ہے دسنا کنو ہے بخانا کنو ہے لبنا کنو ہے موجود ہے اے پھر آتم ساتھ وال ہون والی بات ہو جاندے پھر بندہ وحارک طورتے اس داتے دے دتے دا شکر گزار ہوندہ تو اس شکر گزاریت پھر پل پل دے بچ کر دا گوڑی سکھو نہیں پڑ دے سی کٹے پیار کٹے مہاراج نے پاپ فول واق لکھے کیا جہیں پرساد چھتی امرت کھاں ہیں تس تھاکر کو اہی طریقہ آیا او دے رون دا احساس اہمی ہوئے گا مالک تو بینت میرے انگ سنگ ہر وقت تے مینو اس روبے سام سنبھال رہے آیا سارے جیاں جنتاں دے تو ہی پسرے آیا میں اپنے آپی تھی گوچھنا نہیں گا گوچھنا دا مطلب نہ ہنکارنا آیا نہ او دے تو دور ہو کے پرٹھنا مراد وسارنا آیا اسنو اہی بندگی اہی پگتیس روب دے او دے رون دا احساس کرنا پھر جو بنتی کیتی داتے دا شکر کرنا آلے دوالے دا شکر کرنا ہوئے گا جتے کسے نے مڈا جو سہارا دیتا مڈا جو بھی کتے کچھ ہلپ دیتی مدد دیتی شکر گزار منا تنواد جتے کسے روپ دے بجو یہ ہی گریٹیٹیوڈ شو کرنا ہے ادروائز بندہ بندہ داتے نو بسار دا داتے نو تھوڑا بسار دا بلکہ آلے دوالے چپ اس رتے ہوئے روپ نو انو بسار دیندہ پھر پھر اہنکار جاندہ آئیسولیٹ ہو جاندہ ٹوٹے جاندہ آلے دوالے سارے تو اپنے آپنو بڑی توپ ماندہ دا کی میں ہی میں آم بس آہی علامت ہے جدو احساس رہے پیو مالکی روان کر کے بیٹھا سب دے وچ اوڈے ہی دتے نواجینوں سے ماند رہے احساس رہے ہڈا رہے ہیں سب روپاں دے وچ گروہ بابا جندے اے اس پرمیشوری ستا دی ایکشوال لیول دی سانجیا اصل اس روپے سانسوچی آ جائے ایک میڈا فور دے کے وائنڈ اپ کر دینا بچن اس روپ دے وچ وہ دچھے ہے کہ آپ نے شاید کتے پڑی ہوئے میں لیکھا نہیں کہا تھا ٹال سٹوئی دی کہانی ہیں بڑی لمحی چھوڑی ہے بڑی ٹوک ماتر بیان کر دینا علاقی وہ بڑا ریشنلسٹ جا بندہ سی گا پر کئی وڑی چیزہ اس نے بڑی ہاں پاپورت لکھی ہیں پاپورت کس طریقے دنال وہ کچھ اس طرح بیان کر دا کہ ایک بندہ سمندر دے کندے بیچ دے وٹے توری آ جاندہ سلا سلا ریتا ہے تو دی بڑی رمانیک محول دے وچ وہ واق کر دیا ایک طریقے دنال کالو کہ سیر کر ریا ہوتے کردہ کردہ اس نے چڑا ہے جوتی تار دیتی یوکی ریتا چنگا لگتا پیران توری آ جاندہ ہے توری آ جاندہ ہے کافی دور نکل گیا ہے دور نکل گیا ہے بالکل شانت پانی بھی شانت ہے محول بھی شانت ہے تی اکدام آواز ہوں دی تھوڑی تھوڑی جدو تردہ آیا تی انہوں شک جا پہندہ ہے بھی جبیں کوئی میرے مگر چیز تر رہی ہوئے جبیں پھر تی آنال دیکھیا کوئی چیز نظر نہیں پئی تا ہی تی تو تھوڑا ہو رک گیا توری آ کیونکہ سلے رہتے تھے پیر رکھتے تھے نشان لگ دینے فوٹپرنٹس تی آنال دیکھتا ہے اتھے چار چار فوٹپرنٹ لگ رہے ہیں دو دی تھاں تھے ڈر گیا نہ ڈر بھی جاندہ ہے کئی والی پھر کہتے کوئی پوٹ پریتی نہ ہوئے کوئی بلاہ نہ ہوئے دو دو پیر کتھر لگی جاندہ ہے اور ایکسٹر پوچھتا ہے کون ہے تو کو کہیں دا میرے آب با کہتے رب ہے کہتے میرے نال کہتے میرے نال کہتے میرے نال سارے نال ہیں ہارے کتے نال میں موجود ہوں کہتے اچھا پھر تے گل بھنگی توریہ جاندہ ہے تردہ تردہ مستو جاندہ کہتے رب اپنے نال ہے انتے کوئی فکر ہی نہیں ہے ڈاری کو ہی نہیں ہے جتے رب ہی آنکہ سانگیا اپنو کبرا اندھی کیلوڑیا تردہ تردہ تھوڑا کے گیا کیونکہ پیرانچ کچھ پایا نہیں گا تاں ہی کچھ پتھر روڑے اوڑے شروع ہو گئے بڑے شارپن ایک دم سوچیا بڑا اکھا ہے نگنا ہے تو بڑا کٹھن ہے خیر ایک دو پیر رکھے بچ بچا کے کہتے کوئی گل نہیں رب اپنے نال پہ ہیلپ مانگ لینے ہاں پھانو کبرا دیر لگنی ہے پچھے مڑ کے دیکھیا وہ تے صرف دو قدم نے چار ہے ہی نہیں گے کہیں دا اوہ مائی گوش آ کی بنیا کہیں دا رب جڑا ہے نا ساتھ چھٹ گیا اندھن مشکل بنے سارے چھات چھٹ دنے رب بھی ساتھ چھٹ گیا اوہ کھا پا رہا ہو کے ننگیا پر مانچ بڑا ملال آیا اچھا آیا بھی سی دس دا بھی سی سے پھر دیکھلا ساتھ نہیں دیتا تھوڑی دور تریا اوہ کھا پا رہا ہو کے پھر بالکل چڑھا گیا اسے دریکن ساتھ ٹھیک آ گیا پھر دوبارہ پھر دون لگیا اس طرح ریت دیوتے پھر آواز آن لگی دو اور قدم آن دی پھر پچھے مڑکے دیکھیا قدم چار لگ رہنے پھر دو کون ہے کہیں دا رب بھی ساتھ پہلے دوبارہ پوچھ رہے ہیں کہیں دا ٹھیک ہے پر تھوڑی دیر پہلے کھتے سی گا کہیں دا تیرے کولی سی تیرے نال سی گا کہیں دا میں نہیں نہیں رب بھی چھوٹنی بولنا چاہیے اے تو بہو گلت گا کہیں دا کی مطلب کہیں دا میں ہونے دیکھ رہے ہیں چار چار پہر لگ رہے ہیں اتھے بھی دیکھا سی گا میں جو ترکیہ آرہے ہیں کنڈیاں دے وچھوں وہ چڑے نکیلے پتھر سی دو دو پہر لگ رہے ہیں سارے کہیں دا رب ہونے دو ہی پہر لگنے سی کہیں دا کمال دو ہی پہر لگنے سی تیرے دو پہر کتھر گئے پھر اب دو نار سی گا تیرے پہر بھی کہیں دا میرے دا لگ رہے سی کہیں دا چل ٹھیک ہو تیرے لگ رہے سی میرے کتھر گئے کہیں دا تیرے لگنے سی سکتے پتھ کیونکہ تیرنوں میں گوٹی چکے آسے گا it seems کہ تو تور رہا ہے actually جیڑا یہ ہی احساس ہے او دا روان جیڑا ہے سانو کوئی احساس ہے رویا کے میں ہے مالک میں تیرے کی تیرنوں کی جان سکتا ہے تو تے بڑا بیاندیاں تیرے تے بابتے ہی کیا جا سکتا ہے کہ تُو جکتے میرے تو کچھ چنگا بھی ہویا تو میں ایتھوڑا کر پایا سی میں نو جوگ کی تو ہی میں نو توں ایسی یوگ بنا دیتا یہ بندگی ہے اہنگ ہوں میں جنو کیا گیا اپا اور بجن جپڑی سا بجا جائے گرہ اس نے سوری ٹو سی پر کہ اسی گرہ بھی پڑھ دینے ہیں جدوں کی تے کنہ ہوندہیا خاص کر کے پلورل دے وچ تے ماسکلن جینڈر دے وچ وہ بہت دیکھنا پہندے اس سیچویشن نو کی او تھے واقعہ چی نیزل ساؤنڈ جائے گا کہ نہیں جائے گا کہی بار بلکل نہیں جاندہ یہ تھے ایڈریسنگ سٹائل ہے یہ تھے گرہ نہیں ہے گرہ ایک بچن ہے گرو گرو نو آواز دیتی گئی ہے ہے گرو ہے ستگرو تم بڑی محرامت کر گرہ ایک دے بجھائی کی بجھا دے سب نہ جیاں کا ایک داتا سو میں وسر نہ جائی میں جو مجھ ادنے دی ہستی ہے اس تو کہتے دور نہ چلی جائے جے چلی گئی تے پھر پھر میری میں ہی میں رہ جائے گی پھر توں نہیں رہے گا حالانکہ ہے میں ہی کرنا میں ہی ہے میرے تو ہی کرونا ہے توں پھر دیکھے جتے آنڈا میں میں دا تصور جڑایا جو تو ہمیں چھ ہوئے گا او دو صرف میں آنڈا یہ تھے کیا رہنا تے میں ہی ہے میں ہی تے ہونے پھر پیرا دیتے میں ہی ترنے اس روپ دے وچ پر ہی داتا تو بکشنا ہے میں تو برتنا ہے گرا ایک دے بجھائی سب نا جیاں کا ایک داتا سو میں وسر نہ جائی اسنو صاحب نے کیا پورن پرمیشن سوامی کٹ کٹ راتا میرا پرب وہ میرا پرب کٹ کٹ وچ راتا ہویا میرے اندر بھی روان کرے منو احساس رہے میں کچھ بھی نہیں سب تیرا حساس ہے یہ رہا ہو دا پدایا باقی شبت دی بھی ویچنا دے وچے جی دی گل ہوندے کل کران گیا جو آسدے سما سما پتے ایک وار پھر سکھ ہیریٹیج منت آل آور کیانڈا دیچ منایا جا رہا ہے بینگے سکھ اپنی ہیریٹیج نو یاد کرو او دے بابت میسیج جتھے جتھے بھی ترنوں ایکسس ہے گا سپریڈ کرو تاکہ دی چرچہ ہوئے وہ جو ہیریٹیج یادی گلوری سڈیاں اکھائیں جب بھی سڈے پرواراں وچھ ہوئے تے سوسائیٹی جتھے رہے ہیں سوسائیٹی اٹھ لارج یہ اس چیز دے بابت اسنوں سے جیڈیا انٹرڈکشن دے سکیے اسنوں سے دے بابت انفارم کر سکیے یہ تھی اس محبتی واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتی